نہیں بتاتی ہے وہ غلط سائنس کیائلنگ کی حق حق کے کبینٹ اکرائی ہو سمجھنا ہے بات پاس اب آئیے اسلام کو دیکھوں میں خدا کرے میری مسلمان بھائی میری بات سن لیجا اگر میں خلان سیٹکر کو بات کر رہا ہوں تو میرا ویزا کینسل کرا دیجے بہتر رحم کیجے بھائی رحم کیجے آپ مسلمان ہیں اسلام کے ماننے والے ہیں انسان کی جان تو بہت آگے کی بات ہے میں درجہ بہ درجہ زینہ بہ زینہ چل رہا ہوں اسلام تو یہ حکم دیتا ہے کہ تم بغیر ضرورت کے ایک درف کی معمولی پتی کو نہیں مسل سکتے یہ ہے اسلام دوا کیلئے چاہیے ہو ٹھیک ہے ضرورت ہو ٹھیک ہے لیکن تفریحاً تم درف کی ایک پتی کو بھی اپنے ہاتھ سے نہیں مسل سکتے اس لئے کہ جس پتی کو تم مسل نہیں ہو یہ پتی نہیں ہے یہ درف کی وہ زبان ہے جس سے وہ اللہ کی تذبیر کر رہا تھا اپنے ہاتھ سکتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَحْرَاجِهُ ارے جو اسلام ایک دوا کی پتی کو مسل نہیں کی اجازت نہ دے وہ انسان بے خطا انسانوں کو چاہے وہ کسی برتے سے ہوں یہی تو مشکل ہے کہ جب کوئی آزی مرتب گازی مارتا ہے تو آپ ہی دیکھتے ہیں کس نے مارا کس نے مارا کس نے مارا یہ طریقہ غلط ہے مارنے والا شیعہ ہے تو وہ شیعہ نہیں ہے مارنے والا سننی ہے تو سننی نہیں ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں بھیڑی ہے کیا مذہب ہوتا ہے بھیڑیا سننی ہوتا ہے یا شیعہ ہوتا ہے ہندو ہوتا ہے یا مسلمان ہوتا ہے بھیڑیا کوئی مذہب نہیں ہوتا یہ سب بھیڑی ہیں انہیں انہیں کا کوئی مذہب ہے انہیں انہیں کا کوئی مذہب ہے انہیں کا کوئی مذہب ہے انہیں کا کوئی دین ہے کسی برقے کہوں اگر شیعہ کی حرکت کر رہا ہے تو وہ بھی اور سنی ایسے سے کر رہا ہے تو وہ بھی سماری اپنے ملک کو دیکھئے ملک کدھر جا رہا ہے جو قربانیوں سے بناتا ہے تو اسلام تو ایک پتی کے مسلنے کی اجازت نہیں دیتا پتی شاہ کے بڑھئے شیعہ اور سنی ساری کتابیں لکھتی ہیں جو حضور سفر میں تھے اور ایک صحابی مہا کوئے ڈھال کیسے ہوتے ہیں وہ یہاں تولتے نہیں میں آگ بتاؤں تو وہ پانی پینے کے لیے اترے اس میں اور پانی پی کر جب باہر نکلے تو دیکھا انہوں نے کہ ایک کتا بیٹھا ہوا ہے جس کی زبان پیاس سے باہر نکلی بھی ہے جو پیاس کی شدہ سے بس گرنے والا ہے زمین پر عربی گرمی تاکبالوں میں جیسے سر کی گرمی ہوتی ہے تو ایسی عربی گرمی اس صحابی نے حضور کے جب اس کتے کو جو نجیس جانور ہے پیاسا دیکھا کچھ نہیں کیا پھر تمہیں کوتر جائے اور کوئی چیزے لے کر گئے اس میں پانی لے کر آئے اور لانے کے بعد اس پیاسے کتے کے سامنے پانی کو رکھ دیا اور اس نے پی لیا اور وہ کچھ ہو کر دمیلاتا بچلا گیا رسول نے فرمایا کہ اس انسان نے اس جانور کی جان بچائی ہے اس جانور کی جان بچائی ہے تو اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت اس کے لئے لکھ دی سلوان اللہ یہ بھائی یہ کتے کے جان کی حمیت ہے یہ کتے کے جان کی حمیت ہے تو اس کی جان بچانے والا سارے گناہ معاف ہو گئے جنت عاجد ہو گئے کیوں ہماری عرصم میں ایک مثل کہی جاتی ہے کہ دیکھ ایک چامل دیکھا جاتا ہے آپ کیا یہ مثل ہے کیا نہیں ہے یہ دیکھنا ہے کہ پلاؤ تیار ہو گیا یا نہیں تو پورے پلاؤ کا کسی حالی دیکھا بھائی باورٹی دیکھتا ہے ایک چامل نکالتا ہے وہ دیکھتا ہے گل گیا کہ نہیں گلا اگر ایک چامل گلا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پورے چامل گل گیا پلاؤ تیار اور اگر ایک چامل کچھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری دیکھ کے چامل کچھے ہیں تو یہ چھوٹے سے کام کو آپ نے دیکھیں یہ بات کی دلیل ہے کہ اس کے وجود میں جذبہ رحم پایا جاتا ہے جذبہ ظلم نہیں پایا جاتا ہے اور اسی جذبہ رحم پر ظہور ہوا کتے کی جان بچانے کے سنے میں تو کتے کو پھلا پانی پھلایا تو یہ نت بھی اس جذبہ رحم کی بنا پر ملی پھر جو اس کے وجود میں پایا جاتا تھا جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں میرے سنی بھائی بھی سننے اور شیعہ بھائی بھی سننے اور چھوٹم ہوا بجہ دیکھیں یا تو نعرِ حضی لگائیے نہیں اور یا نعرِ حضی آپ لگا رہے تو بھی ویسا لگائیے جیسا سننے میں لگتا ہے اچھا آپ نے نے کہا پہلتی کی کیا اہمیت آپ دیکھا کہ جانوری کیا اہمیت اب آئیے انسان قبلوک آبا تشریف فرمائیں قبلوک آبا تشریف فرمائیں اور خدا کرے کہہ رسولت زراد کی علمہ تشریف فرماؤں یہ کوئی یہاں پر فقوں کا اختلاف نہیں ہے مسلمان کی جان کی اہمیت ہم نے ست جانے دیں وہ تو بات الگ ہے کافر کی جان کوئی ہندو ہے کوئی سکھ ہے کوئی کرسن ہے کوئی جیو ہے میں لکھنو کرانے والا حج کے ارادے سے گھر سے باہر نکلا زبال کے بعد دیکھئے دیکھتے رہیے گا روزہ رکھ کے نکلا جیب میں حج کا ٹکٹ و پاسپورٹ موجود آپ کے یہاں تو بہت بہت دریا ہے دریا ہے سندھ ہمارے یہاں بھی چھوٹی سے ندی ہے اس کے مقابلے میں چھوٹی ہے وہ امتی وہ راستے پڑی اسی کے پاس ہے واقعی ایک مسجد دریا سے ملی ہوئی وہ کلیتی جات دریا والی مسجد میں نے وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کی دیکھئے تین عبادتیں جمع ہو گئیں نماز روزہ حج اور کرتے رہے گا حج کٹکٹ جیب میں حج کی سفر کی رازے سے نکلا ہوں پاسپورٹ جیب میں روزے سے ہوں نماز پڑھ رہا ہوں دریا کنارے مسجد ہے وہ ازاں بھجنوئی کا عبادی ہے وہاں سے اوپر ایک مرتبہ آب آزا ہی بچاؤ ہائے رام ہائے رام نے بتایا ہے کہ ڈوبنے والا مسلمان نہیں ہے ہندو ہے اب کیا کروں مجھے تیڑنا آتا ہے باقی آتا ہے خود تیڑتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ میں اس کو بچا سکتا ہوں اب اگر میں ملہ ہوں اگر میں ملہ ہوں تو میں کہوں گا ڈوبتا ہے کم بخت ڈوب جائے کم ہوگا میں لائے کی نماز ہوگا بھیittä سکتا کی م Gerے ور embrace خسنی και gestی کی کمتا ہے